سلام علیکم جی آئی کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ how to become a hero of your wife یہ ہمارے معاشرے میں اس ٹاپک پر جو ہے وہ کوئی خاص discussion تو ہمیں نہیں ملتی ہے لیکن ہر بندہ جانتا ہے کہ ہیرو کیسے بننے آج اس کو ہم elaborate بھی کرتے ہیں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ مرد اور عورت سے مل کر بنتا ہے ہماری عبادی کا پچاس فصص زیادہ حصہ جو ہے وہ فی میل پر مشت مل گئے اب جب اتنا زیادہ حصہ ہے تو اس حصے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایک جو husband ہے وہ اپنی wife کا ہیرو کیسے بان سکتا ہے اس بارے میں میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ خواتین کے بارے میں جو ان کا رول ہے اس حوالے سے confusion کا شکار ہے کیا عورت کو تلیم حاصل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کیا عورت کو جاب کرنی چاہیے یا نہیں جاب کرنی چاہیے اگر فی میل گھر میں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو جب تک بیٹا پیدا نہ ہو تب تک جو ہے وہ بچے پیدا کرتے رہنا چاہیے یہ اس طرح کی جو confusion ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے اس حوالے سے آج ہم discuss کریں گے سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اگر تلیم کی حوالے سے ہے تو عورت کو ضرور پڑھائیں آپ کیونکہ ان کی جو تلیم ہے وہ ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے بھی ہے اوہرال اگر ہم بچے کی پرورش کے حوالے سے بات کریں جو ماں ہوتی ہے وہ بچے کی پرورش باپ کی نسبت جو ہے وہ اچھی کر سکتی ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک جو بچہ کوالٹیز جو ہے وہ انہیرنڈ کرتا ہے وہ باپ کی نسبت ماں سے زیادہ انہیرنڈ کرتا ہے دوسری اگر ہم بات کریں وہ جوب کے حوالے سے کہ جوب کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے اس حوالے سے یہ جو ازبینڈ ہیں ان کی اپنی ڈیفرنٹ اپینینز ہیں اب کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جوب کریں کچھ چاہتے ہیں کہ جوب نہ کریں کیونکہ فوید و نقصان دونوں ہیں لیکن اگر جو جوب ہے جو چاہتے ہیں جوب کرنی چاہیے کیونکہ دونوں کا رول جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے زندگی بزارنے کے لیے اور تیسری بات جو ہے ہم اس بات میں کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے ان کے مسائل ہیں کل کو ان کے رشتوں کے مسائل ہیں تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم کیرنگ کی بات کریں تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ بیٹوں کی نسبت والدین کی کیر بھی زیادہ کرتی ہیں ایک بیٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سات بیٹوں کے براہ پر ہوتی ہے کیر کے حوالے سے کیونکہ جو بیٹی ہوتی ہے اس کو اپنے پیرنٹس کا خیال بھی زیادہ ہوتا ہے وہ ان کی کیر بھی زیادہ کرتی ہے اس حوالے سے یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اب اگر ہم بات کریں کہ ایک ہزبنڈ کے اندر کیا کوالٹیز ہونے چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنی وائف پر بروسہ کرنا چاہیے اس کے بعد وفادار ہونا چاہیے اس کے بعد جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ کیرنگ ہونا چاہیے اور جو رشتے ہوتے ہیں وہ اگر ہم بات کریں نبھائے کیسے جاتے ہیں تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی جو رشتہ ہے اس میں جو سب سے بڑی بیس ہوتی ہے اس کو نبھانے کے لیے وہ کمپرومائزنگ ہونا ہوتا ہے آپ کو لائف میں ہر جگہ پر ہر بات میں کمپرومائز ہونا پڑتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ اگلے سے ہر جگہ پر ملے سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن کمپرومائز جو ہے اگر آپ ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی اچھی گزرتی ہے اسی طرح ہمارا جو آج کا مین ٹاپک تھا کہ وہ ہیرو آپ نے کیسے بننا ہے ہیرو کے لیے ضروری چیز ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے کیرنگ کا ایلیمنٹ ہونا اگر کیرنگ کے ایلیمنٹ ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے جیسے ہم سنتے ہیں معاشرے کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شروع شروع میں تو زندگی اچھی گزری ہے اس کے بعد جو زندگی ہے وہ جو ہے وہ نہیں ٹھیک گزری تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں لائف میں نے آپ سے بات پہلے شیئر کی کہ وہ کمپرومائزنگ کی بیس پر ہے آپ کو کمپرومائز ہر جگہ پر کرنا ہے کمپرومائز کریں کیر کریں کیونکہ جو خوشیاں ہیں وہ دونوں سے ببستہ ہوتی ہیں اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی پیچھے ہٹ جائے تو وہ خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ بکھر جاتی ہیں اس لیے یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ کیر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بار بار میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ کیر کا ایلیمنٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے گسپرنڈ اور وائف کی لائف میں اور ہیرو بننے کے لیے الٹی میٹ آپ کو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں کیونکہ ہیرو جو ہے وہ کئی سیکریفائسز جو ہیں ان سے گزر کے ہیرو بنتے ہیں باقی زندگی خوش گزارنے کا طرقہ کار جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ جو ہے اس کے اندر اسپیکٹس ہوتے ہیں جو ہر کوئی جانتا ہے کہ میں کیسے بننے لیکن اپنی زندگی خوشیال گزارنے کے لیے میں یہ پھر سے کہوں گا کہ آپ کو کمپرومائزنگ جو ہے وہ ہونا پڑے گا آج کا یہ ہمارا ویڈیو جو ٹاپک ہے اس پر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ہم مزید ٹاپکس جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا شکریہ